بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس اینڈ ویوبرز ایم آمیر امر اکیڈمی ڈاٹ کام بھی جانب سے آج ایک نئی انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ آذر ہوں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو بہت پسند آئے گی کیونکہ آج کی ویڈیو میں ایک ایسی ویڈیو بنانے جا رہا ہوں جو کہ آپ لوگوں کے لئے بہت فائدہ مند ہوگی کچھ لوگوں نے مجھے کومنٹس میں لکھا کچھ لوگوں نے میسجنگ بھی کی میسجز بغیرہ بھی کیے اور کچھ پوچھ رہے تھے کہ سر آپ مجھے ایسا طریقہ بتائیں کچھ سیمپل طریقہ بتائیں کہ جیسے ہی ہم کورل ڈرامے اردو ٹرسٹ کو اوپن کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ اردو ٹرسٹ نہیں رہتا بلکہ کچھ ڈاٹس بن جاتے ہیں یا پھر اردو اوپن نہیں ہوتا تو اس حوالے سے میں آج بہت ہی سیمپل سا طریقہ آپ کو بتاؤں گا اس سے پہلے ہمارے یوٹیوب چینل آمر اکرڈمی کے نام سے آپ لوگ جیسا کہ جانتے ہیں پہلے سے اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آنے والے ہیں یا آ چکے ہیں تو اس کے لیے میں آپ کو ایک طریقہ بتا دیتا ہوں کہ ساری ویڈیو کے انفرمیشن حاصل کرنے کے لیے آپ کو ایک سیمپل سا طریقہ کرنا ہے وہ طریقہ ہے کہ یہاں پر ریڈ کلر کا نشان پر آپ نے سبسکرائب کرنا ہے اور ساتھ ملے کے بیل کے آئیکن کو ضرور کلک کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کی نئی اپڈیٹس آپ کو مل سکیں تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کا لیسن نمبر کہ کس طرح سے ہم اپنے اردو ٹیکسٹ کو کورل را میں اوپن کرتے ہیں تو سب سے پہلے جو سیمپل طریقہ ہے وہ آپ نے یہ کرنا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے کورل را کو اوپن نہیں کرنا سب سے اس سے پہلے آپ نے ان پیج کو اوپن کرنا ہے پہلے ان پیج کو اوپن کریں گے پھر کورل را کو اوپن کریں گے تو آپ ایزیلی اس پر کام کر سکیں گے اگر آپ کورل را کو پہلے اوپن کر لیتے ہیں اور ان پیج کو بعد میں اوپن کرتے ہیں تو آپ ٹیکسٹ کپی نہیں کر سکتے پیسٹ نہیں کر سکتے کپی پیسٹ ہو بھی جائے تو وہی سیم پرابلم آپ کی وہ پہلے جیسی پرابلم رہے گی کہ ڈارٹس بنیں گے یا پھر کوئی اور لینگویج میں کنوارٹ ہو جائے گی وہ اردو لینگویج نہیں رہے گی تو اس سے پہلے اگر آپ نے کوئی بھی سوافٹوئیر ان پیج کا کیا ہوا اپنے سسٹم میں تو آپ ان پیج کو اوپن کیجئے میں نے پہلے سے ان پیج کو اوپن کیا ہوا ہے تو آپ لوگوں کے سامنے کچھ عبارت میں نے لکھیا تاکہ آپ لوگوں کا ٹائم زیادہ ویسٹ نہ ہو تو اسی کو میں سیم عبارت کو یا سیم جو آپ نے لکھی ہے وہ سب کچھ لکھ کر آپ اس کو کاپی کس طرح سے کریں گے کاپی کرنے کے میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں کہ یہاں پر ایک تو آپ اس طرح پورا سیلیکٹ کرنے کے بعد اس کو آپ یہاں سے کاپی کر لیتے ہیں اس کو پیسٹ کریں گے تو تب بھی یہ پیسٹ نہیں ہوگا تب بھی ڈارٹس بنیں گے تب بھی وہی سیم پرابلم رہے گی تو آپ نے یہاں پر کلک کرنے کے بعد یہاں پر ایرو کا جو نشان نظر آ رہا ہے آپ کو ایرو پر کلک کریں گے اور یہاں پر سیلیکٹ آل کر لیں گے اور کاپی اس کو یہاں سے کاپی کریں گے اس کے بعد آپ نے کو اپن کرنا ہے یہاں پر یہ دیکھیں میں فلیکس بنا رہا تھا ایک شاپ کیپر کی کسٹمر کی فلیکس بنا رہا تھا اسی کے حوالے سے میں نے یہ ویڈیو بنائی ہے کہ اب لوگوں کو بتاؤں کس طرح سے اپن کیا جاتا ہے یہاں پر آپ نے یہاں پر سمپل پیسٹ کر دینا ہے تو یہ دیکھیں آپ لوگوں کے سامنے یہ پیسٹ میں نے کیا تو یہ اوپن ہوئی ہے اس طرح سے پوری میں نے جس طرح تحریر لکھی تھی سیم اردو میں آئی ہے یہ کنورٹ نہیں ہوئی تو میں آپ کو دوسرا طریقہ بھی بتا دیتا ہوں کہ یہاں سے اگر میں اس کو کاپی کرتا ہوں میں کاپی کر لیتا ہوں یہاں سے اور پھر جا کے یہاں پر پیسٹ کر دیتا ہوں تو یہ دیکھیں یہاں پر یہ ڈارٹس بن گئے ہیں کچھ اور لینگویج بن گئی ہے یہاں پر کاپی پیسٹ میں نے کیا تو ضرور ہے لیکن یہاں پر آپ کی اردو والی لینگویج نہیں رہی اس طرح سے آپ ایزیلی اس میں اوپن کر سکتے ہیں اور کام کر سکتے ہیں یہ ویڈیو لوگوں کے لئے جو ویڈیو لوگ ویڈیو میں کومیٹس کرتے ہیں پوچھتے ہیں کہ ہم سے اوپن نہیں ہوتا آپ اردو کو اوپن کیسے کرتے ہیں بہت ہی سمپل سا طریقہ ہے بس ٹپس اس میں یہی ہے کہ آپ پہلے ان پیج کو اوپن کریں اس کے بعد کورلڈرا کو اوپن کریں کورلڈرا کو اگر آپ پہلے اوپن کریں گے تو یہ آپ کی ویڈیو بلکل بھی اوپن نہیں ہوگی تو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو سمجھ آئی ہوگی کہ کس طرح سے ہم اوپن کرتے ہیں اردو تحریر لکھی ہوئی اردو کو ہم کورلڈرا میں کس طرح سے اوپن کرتے ہیں اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھے گا فی امان اللہ موسیقی موسیقی